ہم نے بلاغ پہ تو لاز ڈسکس نہیں میرے کل ہوا تھا جو فیصل بتا رہے ہیں بلاغ تو پہلے ڈسکس ہو گا تھا میرے کل ہم نے دو گوگل کی اپ ڈیٹ کور کی تھی اور ویب ماسٹر ٹور پہ بات کی تھی یہ تین چیزیں میرے کل لاسٹ ویچ میں تھی یہ مادہ بتائی سے ہی جیسے میں نے کہا کہ گوگل دو اپ ڈیٹ پہ بات ہوئی تھی اور ایک ویب ماسٹر ٹور پہ بات ہوئی تھی ایسی ہوا ایسی ہی ہاں وہی میں پورے ویکہ بتا رہا ہوں ایسی بابر بتا رہے ہیں کہ اس میں آف پیج ہم نے شروع کیا تھا جس میں اپنی پیڈ بیک لنک اور اپنی ویب سائٹ اور بلاغ جہاں تک ہم نے سنڈیو کو بات کر لی تھی ٹھیک ہو گیا اور میرے کھل جو ایکسٹرنل ویب سائٹ سے بیک لنک اور جو ایکسٹرنل ویب سائٹ سے بیک لنک والی ٹکنیک کیوں پہ بات ہو نیتی کہ اب ادل ویب سائٹ سے کیسے بیک لنک لے ایسے یہ کوئی 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 کوئیشن ہے لائس بی کی ڈسکرشن سے اگر آپ کوئی 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 کوئیشن کرنا جائیں ہمارسا فرما رہے ہیں کہ کلیر ہے جی سب کچھ ہمارسا فرما رہے ہیں جی سب کچھ ہمارسا فرما رہے ہیں جی سب کچھ دیکھیں انسٹال بہت دفاع پلکو کہ وہ آپ کا جو سی سائٹ میں بناتے ہیں لگن کو دوبارہ انسٹال کر لیا انسٹال کریں اور ہے ڈیسا سائٹ میں آپ کو بلکن اور دیکھیں مل جاتے ہیں سائٹ میں بناتے ہیں اب موپن کی وجہ سے جس کے سائٹ میں فیچے نہیں ہوتا چونکہ سائٹ میں ٹھیک بنا ہو تو مازتا نہیں ہوتا اس کا ہم لیکن اور مل جاتے ہیں سائٹ میپ کے اور بھی جو ورڈ پریس کے اچھا اچھا بنا دیں ان کو کر لیں پہلے اسی جوز کو دوبارہ کر کے آنے سٹال کریں اور اس کا آپڈیٹڈ ورجن کریں ہوپلی ہو جائے گا ایسا فرما رہے ہیں سر ایک بگ ویب سائٹ میں بلاغ کی کوارنٹی وان سے زیادہ بھی بچے بلاغ ایک ہی ہوتا ہے ہاں بڑی ویب سائٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ بلاغ کے اندر بھی کٹیکری لوگوں نے بنائی ہوتی ابی سی ڈاٹ کام سلیش بلاغ پھر آگے اس کے اندر بھی منیو بنے ہوتے ہیں ڈیلتھ فیشن ڈیوز جو اگر کوئی ای کامرس ٹائپ ویب سائٹ انہوں نے ایسا کیا ہوتا ہے ویسے برنہ ایک بھی برنہ ایک بھی کافی ہوتا ہے ویسے تو ایک ہی سائٹ بنائی کٹگری سائٹ میں ایک اور اس میں آپ آرٹیکل لگاتے جائے لیکن کچھ لوگوں نے میں نے دیکھا کہ بلاغ کو اندر بھی سب کٹیکری بنائی ہوتی ڈیو بنائی ہوتے ہیں وہ پھر بہت جگہ کونٹینٹ اگر آپ کے پاس ہو تو پھر ہے آٹومیٹی نہیں کرتا عبداللہ وہ کرنا تو خود ہی پڑھتا ہے فیش خود نہیں کرتا ہو جاکے ویم آسل ٹونے خود جا کے فیش کرنا پڑھتا ہے سائٹ میں اور کوئی بات چیز اور کوئی اس میں کوئی جانب شاک کر رہا ہوں آپ میں سے کوئی وہ بات کرنا چاہے جا کوئی اور لات سیٹر کو اوپریویو تو بہت لمبا ہو جائے گا میں لات سیٹر میں ہم نے آف پی شروع کیا تھا آف پی کی آف پی ایک آف پی ایک اس کے ایک تک جو ایک تک کرنا چاہے جارے گا ہم نے بات کی تھی کہ آپ پیج کی اگر میں نے کمیشل اور نون کمیشل ویب سیٹس ہوتی ہیں اور اگلے سٹیب میں ہم نے اپنی ویب سیٹس بھی بنائی ہوتی ہیں آپ پیج کے لیے لیکن میں نے کہا تھا اگر آپ کی ایک ہی ویب سیٹس اس کے لیے نہیں بنائیں گے لوگ سرپسز دیتے ہیں مارکٹ میں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی ویب سیٹس بنا لیتے ہیں ایک سٹاپ اور اپنی ویب سیٹس بنا کے وہاں سے بیکلن کرتے رہتے ہیں وہ بڑا اچھا رہتا جب آپ نے سرپسز دینی اور ڈیٹر مارکٹ انگی پھر لوگ اپنی انویسمنٹ کر لیتے ہیں اور پھر انٹر ہم نے بات کی تھی اگر اپنی ویب سیٹس نہیں بنانی تو بلاغ بن سکتے ہیں بلاغ کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ساری ڈسکیشن چلی ہمارے اس کے بعد فرما رہے ہیں جی آمر علی ہمارے ہم کا میسیج اوپر چلا گیا سر میں نے آپ کے آپ کے پاس آن لین وزنس کے لیے احمد ڈسکس کر لیں کلاس میں بھی ہو سکتی بات اگر ملنا چاہے تو ملاقات بھی ہو سکتی اس میں کوئی آپ ڈسکس کرنا چاہے ورڈ سیپ پہ بھی بات ہو سکتی وہ میسیج کا بھی نہیں سکتا دولہ سکتا عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں انٹرنشپ کیلئی بہت دیکھیں انٹرنشپ کیلئی قدو کا بچے رکھتوں میں رہا ہوں لیکن وہ مسئلہ وہی ہے کہ زیادہ راشہ آپ ڈالنے سکتے جہاں پہلے لوگ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اب مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ تو کہہ ہی رہی ہے جو کہنا باقی اپنے طور پر بھی تھوڑا چا نظر آتا ہے کہ لوگوں کو رکھا بھی ہے لیکن تھوڑا سا کہہ لیں کہ بس ایک ڈٹھتے ڈٹھتے رکھایا اور مارکیٹ میں لوگ مانگ رہے ہیں انٹرنشپ پہ کبھی پیروی آ رہی آج کل لیکن میں تھوڑا دفت بھی نہیں بیج رہا ہے تو نہ ہی ٹرائی کیا جائے زیادہ بیتر ہے ہمارے سب کہہ رہے ہیں کہ لیکچر کتنے جائے ہمارے سب ہم ٹرائی کریں گے کہ آف پیج کو تین چار کھنٹے لگ گیا تو آف پیج کسل جائے گا ہمارا اور اس کے بعد ویب سے آڈٹ ہے ارننگ میٹھرز ہیں انیلیٹک ہے سارا بلیک ایسیو ہے اگر نہیں ہوا تو سرج اپریٹرز ہیں میرا خیال ہے کوئی چار پانچ چھے چھے لیکچر تو کلا تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں چار سے چھے لیکچر ذہن میں رکھیں مارکیٹ میں لوگ ڈیٹر مارکیٹنگ کا کورس میں ڈیفرنٹ سیکشن لائٹ ایسیو ریلانسنگ کا بندل آفر کرتے ہیں ٹیم ڈیفرنٹ کمپنٹ اچھ میں حافظہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ابھی گورنمنٹ کی ٹریننگ میں تین چار تین چار سیشن کروئے ہیں ڈیٹر مارکیٹنگ کے ہر ویک میں ایک کلاس کتم ہوتی جگلہ ویک پر اگلہ ویک ابھی کل ہی تو اگر میں کیونکہ اس میں گوگل ہے گوگل بزنس ہے پی سی ہے ایسیو ہے فیس بوک کا لینڈن ہے یوٹیوب ہے اس کے بعد آپ سمجھیں کہ یہ سارے ملائیں گے جن کے اوپر لوگ کام کرواتے ہیں ہم سے تو اور اس میں جو زیادہ کام میں پھر کہوں گا دیکھیں کروانے کے لیے فیس بوک سے آسان ہے تھوڑا سا لیکچر دینے میں لیکچر بھی کم ہے لیکن پھر بھی زیادہ اس ٹریننگ کے اندر بھی جو گورنمنٹ کی تھی اور آپ کے ساتھ بھی ایسیو پہ زیادہ اس لیے فوکس کرتا ہوں کہ ایسیو کا زیادہ پی کیا جاتا ہے لیے پی کیا جاتا ہے لوگ زیادہ آرن کرتے ہیں ہر بندہ اس پر انٹرپیر نہیں کرتا اور یہ زیادہ بیس آپشن میں پھر کہوں گا یہ بیس آپشن ہیں ان تمام ٹریک سے اگر فیس بوک میں نے کہا اس سے آسان ہے لیکچر کرنا کب تک ختم ہو چکا ہو تو فیس بوک اگر ہم فیس بوک کر رہے ہو میں نے اس میں یہ کہ ساری چیزیں اگر میں آپ کو یہ آفر کروں گا ساری چیزیں نورمالی چالیس لیکچر تک کا وہ لے کر جاتے ہیں میرا جو خیال باقی عبیتہ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی فیس کو سٹری نہیں کیا چالیس لیکچر تک میرے کھا لوگ کرواتے ہیں سارے کورس سب دس چیزیں چالیس لیکچر میں ہوں گے تو مجھے بتا دیں ایک لیکچر کتنا ٹائم ملا وہ سب کو ٹچ ہو جائے گا آئے گا کوئی بھی نہیں کوئی فیضہ نہیں کسی میں نہیں آئے گا اس سے توزن ڈیم بیٹر ہے کہ آپ وہ سیکھیں جو زیادہ اگر آپ نے کوئی چیز اور آپ کی ہاتھ لگتی ہے جو میں نے نہیں کروائی بلکلو بتا دیں میں کروا دوں گا تو میرے سے بھی سوئیے لیکن زیادہ چیزیں کرتی کرنے سے زیادہ بیترہ جو سٹرانگ کمپننٹ ہے وہ سیکھیں اور ڈیٹیل سے سیکھ لیں میں پھر کہتو زیادہ کام مارکٹ میں ہے ہی ایسیو کا پی پی چیز کے کام بہت زیادہ ہے ایسیو کام بہت زیادہ مارکٹ میں گوگل بزنس بہت ہوت ہے گوگل بزنس بھی لیکچر کیا تھا وہ اتنے لیکچر ہیں وہ لیدہ بھی ہم گوگل بزنس کا لیدہ ہم چارج کرتے ہیں ایسیو کے ساتھ لیدہ دیتے ہیں مارکٹ سے کوئی کلائن کرواتا ہے تو آپ کے پاس گوگل بزنس کی سکیل آپ کے پاس ایسیو کی لیکچر میں کر دوں گا آپ کے لیے پی پی چی بھی سمجھ آ دے کر تین سکیل آپ کے پاس تو میرا کہلہ آپ اس سے شروع کریں اور فیس بک کہلیں کہہ لیں کہ اس کے بعد فیس بک سوچل میڈیا میں فیس بک زیادہ ہوت ہے مارکٹ میں جس پہ لوگ زیادہ کام کروا رہے ہیں فیس بک کا میرا کہلہ کہ اگر کرنا چاہے تو میکسیمم کوئی کچھ آٹھ لیکچے تھی جیم ہے فیس بک جس میں سارا سمجھ آ رہا ہے اگر آپ کے ایسیو بیگرونڈ ہے تو آٹھ لیکچے سے اوپر نہیں ہے فیس بک آپ کو سارا سمجھ آ دے گا جو بھی اس کا پلس مائنس ہے لیکن اگر ایسیو نہیں ہے تو پھر بات بتانے کا مقصد ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں سب سے بیٹس ہے میرا تو یہ ہی چاہتے ہیں باگے فیلانس میں کروا دے نہیں آپ کو فیلانس کیسے ہوتی ہے ایک لیکچر آئے گا پورا اس کے اوپر دیت ہو گیا جس میں ہم سارا ٹول سیکھ لیں کہ ایسے کچھ لوگ کام کرتے ہیں موسیقے اس کے انہیں وی ویک ویدہ اس یک اس کو لکھے صرف آن لائن اسم میں مہنگی سپ کرتا کوئی نہیں ایسی آب دل صرف جس کلاکہ شید آپ تھے جو دولی کلاکڑ میں نیک دوپا ٹرائی کی تھیں لوگ فیژی کے لی کا قبور آتے ہیں آن لائن میں انٹرنشپ کوڑن نہیں کرتا کسی ڈیسیو کسی کوئی ڈیسیو آن لائن آن لائن میں ویسے ویسے سب پوچھ رہے ہیں جی بلکل فیس بک یوٹیوب انسٹا وغیرہ سوچل میڈیا میں آتے ہیں ببکل ایسا ہی باب سب بردو کلاس سے شروع ہو رہی ہے لیکن میرا کہلہ ہے کہ آپ اس ہی کو روائز کر رہے ہیں میرا کہلہ ہے آپ اس کو پورا کر لیں اور پھر جب کوئی نئی شروع ہوگی تو پھر اس میں بھی دوبارہ بتا دوں گا لیکن میرا کہلہ ہے کہ آپ اس کو دفعہ کور کریں کیونکہ آپ آرہی ریٹے کی کر رہے ہیں فیسل صاحب فیسل صاحب کس بات سے اگری ہوئے او بات بچے جو بات میں نے اوپر کہی نا بلکل بات ٹھیک ہے اس میں سارے ٹھوڑا ٹچ کرنے کو کوئی فیتہ نہیں آپ سیکھیں ایک چیز کو اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس سے سب سے بیسٹر میں نے پہلے دن بھی کہا تھا آپ بھی کہوں گا اور انٹ پی بھی کہوں گا سب سے بیسٹر ہے جی ہائیلی پیٹ ہے اور ہائیلی پیٹ رمیشہ رہے گا سوچل میڈیا اس سے پیچھے رہے گا چونکہ سوچل میڈیا میں کلائن تھوڑا سا سیکھے گئے تو میں نے دیکھا سوچل میڈیا میں کلائن آپ کے کام کو دیکھ رہا ہوتا کہ آپ کی کام کر رہے ہیں وہ چھوڑے کلائن تو آپ کو دیکھ جو کہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں وہ آپ کی کمپین دیکھ رہے کرتے ہیں آپ کی پوسٹ کرنے کا سٹائل آپ کے ٹیگ جو بھی آپ آپ کی اپٹیمنٹ کرتے ہیں کیونکہ فیس بک میں آپ کو چیز چھپا نہیں سکتے کلائن سے اور وہی آپ کی سکلز ہوتی ہیں جو اگلی اپنے کلائن بھی سیکھ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی خود ہی کاریل ہوں گا میں نے ایک نہیں کوئی ساتھ سٹوری ہے لوگ لوگ آپ میرے سے بات کرتے ہیں صرف فیس بک کلائن کا ایسے کہہ رہا ہے ویسے کہہ رہا ہے میں آپ کو پھر ورڈ دے رہا ہوں آپ کو سیکھیں ضرور لیکن یہ کہ ایسیو کے بغیر وہ زیرو ہے بلکل کام نہیں ملتا آپ کو اور کام چلتا نہیں ہوسا اس میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو میں آپ اور ای ڈی دیتا ہوں پھر آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اور بہتر کرنے تو ورڈپریس کو ٹھیک کرنے اگر آپ چاہتے ہیں کس اور کرنا تو ورڈپریس کو ٹھیک کرنے ورڈپریس ایسی او پی پی سی کی گوگل بزنس تھوڑا زب خیز تو یہ کمبینیشن سٹرونگ ہے کیونکہ ورڈپریس کا مارکی پر کام بہت زیادہ ہے بہت ساری ویب سیٹس آتی ہیں بننے کے لیے جو ورڈپریس میں لوگ بنانا چاہتے ہیں سلائیڈ ملجنگ ایری اثر اگر نہیں میری تو ایسے کر دینا بعد میں میں ایک سلائیڈ میں نے گروپ میں شیر تو کی تھی ملے نہیں پتہ کس گروپ میں اگر آپ ہیں تو لے گی تو بتا دینا ہی اگر آپ پیسل ویب شیئر کی جو بات کر رہے ہیں آپ بنائیں جی جو آپ سبجیکٹ کہہ رہے ہیں بنائیں اگر آپ کا کوئی ہے بزنس تو کریں اس پر بلکل بنائیں ویب سے اس پر ایسیو کریں ایسر میں ویڈسٹ بننے کے بعد تین چار ماہ کا ٹائم لگتا ہے ایسیو کرنے میں وہ ہی کچھ کا ٹائم ہوتا جس میں ہم ٹائم نہیں آتا تین چار مارکٹ آف ٹائم میں جو آپ کو نہیں آپ بنائیں بلکل باقی ڈومین موستنگ کی جہاں سے مرضی دیکھ لیں نہیں کو ملتی تو مجھے اتازے میری کمپنی میں آپ رافتہ کلنے ویب سیٹ سے باہن سے آپ کو میرا ساتھی آپ سے بات کر لے گا بلکہ جہاں سے لینے آپ لے لیں بلکل اگر اوپشن نہیں آپ کے پاس تو پھر ایم کی ویب ہوسٹنگ ڈاٹ کام آپ کو خطہ ہی ہے اس ویب سیٹ پر کیونی کلنے آپ کو میرا ساتھی رافتہ کر لے گا آپ سے اگر کوئی نہیں اوپشن ملتی تو فہیم صاحب فرمارہیں صاحب فریلانسنگ کے لیچر سے پہلے پلیز رمائنڈر فریلانسنگ سیکھنے کے لیے پہلے کچھ چاہتا ہو تو فریلانسنگ ہوتی ہوتی ہے آپ پہلے کلاس میں ختم ہوگا تو تیرا بات کریں گے اگر آپ ساتھ ساتھ لیپ کرتے ہیں تو چیزیں آپ کو پتہ ہی ہوتی ہے میں میں بہت سارے بچے دیکھیں جو انٹرنشپ کے ساتھ اچھا پرفارم کر رہے ہیں کچھ لوگ انٹرنشپ کے بغیر بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے کہیں انٹرنشپ نہیں کی لیکن اگر آپ وہ ویلنگ ہوں گے تو انٹرنشپ ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں انٹرنشپ پہ یہ حالات میں بھی انٹرنشپ ہو جائے گی باقی پہ جانا آنا آپ نے وہ کا حالات آپ نے منیج کرنے ہوں گے انٹرنشپ ابھی بھی میں نے کہا آتی ہیں کیونکہ میرے پاس اگر آپ جانا چاہیں گے تو میں ریفر کر سکتا ہوں میرے پاس کیوری اوپن ہے جن لوگوں نے میرے سے انٹرنی مانگے بلکل آپ جائے کریں انٹرنشپ باقی جو پرینکس کر رہے ہیں آپ ساتھ اپنی ڈومین پہ جاپنی کسی ویب سیٹ پہ پرینکس کرتے جائیں گے تو کچھ کچھ بہتر ہو جائیں گے آپ کی باقی کچھ جا کے آپ جاپ پہ آپ بلکہ رکھ رہا تھا روزی ڈاٹ ٹی کے پہ آج کل جاپ بچی زیادہ ہی ہوئی ہیں کے ڈرڈ ٹھٹی جاپ تل اور میں یہ ہی ہوئی ہے اسیو کی جو پہلے سے بلکے ڈی پی سینٹ زیادہ کرونا سے پہلے وہاں سے جاپ بھی لیکنی شروع کر سکتے ہیں ڈیسرڈ کروں گا کلاس کے ادر اس کے بعد آپ جاپ پہ پہ لیکا لیے جن انٹرنشپ نہیں کرنی اور عبداللہ صاحب مارے ہیں سر میں نے سرویس مارکٹ ایجنسی آفر ایف وی وانٹ ٹو ورک آن ایٹ آور ہیلیا اب دل صاحب جان تو آپ نے سمجھا پہتا مجھے انگلیس سمجھ جائے عبداللہ نسیر جنہوں نے بات کی ہے سار میں مینی سر سے دو ہے یہ کیا ہے یہ دوارہ بتا سار میں یہ پوچھ میں چاہ رہا تھا کہ ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی کس کتنی ٹائپ کی سروس جس دیر سکتی ہے بچے اس میں یہ آپ کی اپنے میں آپ کو اپنی سلائیڈ ایک برخواد دیتا ہوں وہ دیکھ لیں اگر میں جو سروس دے رہا ہوں اگر آپ اس میں پلاس مینس کر سکتے تو آپ میری سروس سے آپ کو اندازہ اگر کتنی سروس ہم دیتے ہیں آپ بارہ پندرہ سروس تک تو جا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا تو بہت ایک سار یہ جو کے بعد آپ بھی آہ آگی پہ جائیں گی جو بلکے آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں وہاں سے آپ کو زیادہ میرے پر اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی سروس ہیں جو آپ اس ٹائنگ کے پاس مارکٹ کو دے سکتے ہیں میں اس کو ابھی گھلتا کہ ہی تمہیں آپ کو دکھا دیں بلکہ میں نے تو آپ سے بات کی تھی کہ ایسے سے بزنس آن لائن آگا ہے ان دنوں میں جن کا جن جو کبھی سوچتے بھی نہیں تھے بلکہ ہم نے ایک بزنس اپ ایک ویب سیٹ ہم نے بنا کے بھی ہے وہ بندہ تھا وہ آئل چین کرتا گاریوں کا اور وہ پہلے اس کے پاس کوئی دکان نہیں ہے دکان وہ اپورڈ نہیں کر پا رہا تو اس نے آن لائن ویب سیٹ بنائی اپنی اور آن لائن اس کا خیال جے کہ میں لاہور میں لوگوں کے آفر جا کے لوگوں گھر جا کے اس کے پاس وہ سسٹم ایر کی گھر جا کے میں آئل چین کر سکتا ہوں یہ وہ بزنس تھا جو کبھی آپ خوش بھی سکتے تھے آج سے کوئی سال پہلے پہ پوچھے کہ آئل چین کرنے والا بندہ بھی آن لائن آ گیا جو اس کی بلکل ویب سیٹ ہم نے کا سکوپ ہے آن لائن تو آپ لوگ تو پڑھ رہے ہیں آپ کو زیادہ آپ کے مائن میں آنی چاہیے اور کچھ آپشن میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر بھی دیری جب ہم آن لائن ویب سیٹ پر بات کریں گے تو آپ بھی سوچیں اس طرح کیا کون سا کام ایسا ہے جو آپ آن لائن کر سکتے ہیں پی پی سی کا لیکچر ہوگا جی جلدی ہو گیا اس کے بعد آجے گوگل بزنس بلکل گوگل بزنس ایزاد بہت اچھا ہے میں کہتا ہوں کہ میں ایک ایسی پروفائل آپ کو دخواست ہوں جس پہ پندرہ سے بیس ہزار یوزر گوگل بزنس پہ آتا مہینے کا پندرہ سے بیس ہزار یوزر اور اس پہ ایفرٹ کتنی وہ آپ کے سامنے تھی بہت تھوڑا کام ہے گوگل بزنس پہ جو ہم کرتے ہیں آپ نے دیکھا یہ کہ لیکچر میں نے کیا تھا کہ ایک لیکچر میں بات بلکہ لیکچر میں بات نکل گئی تھی ساری تو وہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں کام گوگل بزنس کا رسپونج جلدی آتا ہے بلکہ لیکچر میں سوگا تین لیکچر کے بعد دیکھیں تین لیکچر ویکنڈ پہ تو کلاس ہوتی ہے میرے کالی دو ہفتے 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 نظر نہیں آئے تو پھر تو مسئلہ بنی گئی تھی بلکہ لیکن سب کہہ رہے ہیں جو آپ چلی گئے بلکہ سب اچھی بات ہے جو آپ چلی گئے پریشان نہیں ہونا کوئی جو آپ جائے گی تو کچھ اور کریں گے نا ورنہ تو بندہ اپنے فیل سے نکلتا ہے نہیں ہے سب آپ کلاس ختم ہونے کے بعد بلکہ جی اگر آپ نے ایٹرنشپ کرنی تو میں کروا دیتا ہوں جو اس ٹائم میں مینیز کر سکتے وہ ہو جائے گوگل بزنس پر لیکچر میں سوگا تھی اس کی میکل کسی سے لے لے کوئی سلائیڈ ویڈیو سب اس کا تو سلوشن کسی سلوینٹ کے پاس کوئی ویڈیو ہو تو وہی سلوشن ہے نا اور تو کوئی سلوشن نہیں اس کا جہاں پر کسی اگری کلاس کبھی وہ اس ٹائم پر پہنچے گی ہے سکتے یہی بات ہے 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 آپ میں سے تھوڑا سا بولنا جانتے ہیں آپ ٹریننگ میں بھی آ سکتے ہیں آپ ٹریننگ شروع کریں اس میں بھی میں گائیڈ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کو ٹریننگ شروع کرنی اس میں کیا اس نامس کو کچھتے ہیں کوئی آپ کو اپنا پالے سکول ہی چاہیے میں پسکتے سکتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا کرنا تو کیسے شروع کیا جا سکتا ہے اور ٹریننگ کا کام بھی کافی اچھا ہے مارکیٹ میں لوگا آن لین بھی کر رہے ہیں سیو کی ٹریننگی میں جا کے بھی کرتے ہیں دونوں آپسین یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو ٹریننگ پر کروں گا اپنے لوگوں سے ٹریننگ بھی سٹارٹ کی جا سکتی ہے باقی بات کر کے میں شروع کرتا ہوں کلاس پریشان نہ ہوا کریں شروع کیا کریں کام کام کیے بغیر پریشان ہوں اسے بہترہ کر کے پریشان ہوں کچھ کریں گے تو آگے کچھ لرننگ بنے گی جب نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو بلکو ٹریننگ کی آپشن دوں گا جی میں آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں ابھی جی تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس سے یہ بندہ ہے کام دکھاتا ہوں میرے پاس اس کی ویب سیٹ پڑھی ہوئی ہے مجھے نام نہیں یاد آرہا تھا اس میں یہ ویب سیٹ ہے جو اس کی ویڈیو میری پیج پہ لگی ہوئی ہے اس کی اس کا کام دیکھے گا تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ وہ ساتھی ہیں آج ہی ان کی ویب سیٹ ہم نے فائنل کیجئے ان کا میں نے بزنس بتا رہا ہے یہ کوئی انویسمنٹ نہیں ہے مجھے کے پاس لیکن یہ کہ پاک لوگکین ڈاٹ کام ویب سیٹ ہے جو ابھی ہم نے ہی کمپیٹ کی ہے اب یہ آن لائن اور دیکھیں کترہ ٹپ بزنس لگتا ہے لیکن اس کو امید ہے کہ میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا اس کو سر چلے گا اس کا خود ہی کا آئیڈیا تھا کہ سر میں نے کرنا پھر میرے پاس ہے ویب سیٹ بنا رہی اس نے اگر یہ بزنس چل سکتا میرے کہل اس سے آسان بزنس تو بہت سارے نیٹ پہ اور ہیں یہ ٹف بزنس ہے کہ آپ کو لوگ دارک گاری کے لیے کام بلائیں گی کہاں داری کوار کری ہوگی کیسے گاری ہوتا نہیں لیکن اس کے پاس میں کر سکتا ہوں میرے پاس ایسی آپشن ہیں اس سے میں نے کہا کچھ تھوزن ٹرم آسان بزنس انٹرنیٹ پہ اور بھی ہیں کیونکہ اس کا بینگران یہ تھا تو اس لیے اس نے اپنے اسی بزنس کو آگی کنٹیڈو کیا ہے جیسا آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ایسے سے لوگ بھی کام کرتے ہیں اور میں کہاں ٹریننگ سب سے احسان کام ہے اگر آپ ٹرین میں تھوڑا سا مائن بنائیں میں ٹرین میں ٹرپ دوں گا آپ کو وہ آپ کو جلدی کامل دے گا مارک سے ٹریننگ کے والس اس پر تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ کچھ لوگ ٹریننگ کو پسند نہیں کرتے لیکن یہ ہائیلی پیٹ جوب ہے لاہور کی مارکیٹ میں کہ اچھا لوگ کر رہے ہیں جو ٹریننگ میں اچھا آف پیج میں بات چاہ رہے تھے میرے خال اب اس سلائیڈ کی بات کروں تو یہ پوائنٹ ہم نے ڈسوس کا لیے تھے یہ بچو اگری یہاں تک بات ہو چکی تھی اماد آپ ہے ایک ٹرین پر بھی ہے جہاں تک بات ہوگی تھی ہماری ییس اوکے اور میں نے پیرامیڈ لنکنگ پر بھی بات کی ہوگی اس کے بعد ان کو جوڑنا کیسے ایک ڈائیگرام بنا کے میں نے بتائی ہوگی کیسے آپ اس کی لیر بناتے ہیں یاد ہے سب کو یہ بھی ہے اوکے اچھا ایک شروع کرنے سے پہلے چھوٹے سی ایک اسائنمنٹ نوٹ کی دے گا اور جو ایکسٹرنل بلاغ ہیں سارے میں اس کے بعد تھوڑی سی بات کرتا ہوں آپ سے اس کو ایک اور بھی اس کے لیے ٹرم انٹرنیٹ پر استعمال ہوتی ہے جس کو لوگ ایک 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 لوگ استعمال کرتے ہیں میں جاتے ہیں لوگ اس طرح کی باتیں پھوچھیں جس لی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں ایک ویلنک کی اوپشن بھی ہے ویلنک کا مطلب کرنا کہ نہیں کرنا بات میں میں بتاتا ہوں کہ اس میں پلاس مائنس کیسے ہو سکتا ہے ویلنک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹکنیکی لوگ یہ استعمال کرتے ہیں ان کے ایک ویل بناتے ہیں جس طرح جس ساری بلوگر ویب سائٹس ہیں اچھا ان بلوگر ویب سائٹس کو لوگ ویب 2.0 بھی کہتے ہیں ویب 3.0 بھی ہے ویب 2.0 بھی ہے جس ان کی ایک کٹیلی ہے خاص طور پر جو بلوگر ویب سائٹس ہیں جیسے ویب ورڈ پریس ہے جیسے آپ کا کوئی ویب لی ہے جیسے کوئی اور ایسی ویب سائٹس ساری ان کو اس نام سے بھی جانتے ہیں میں اس اوپر آپ کو دیتا ہوں ویب 2.0 بھی بناتے ہیں انہی بلوگ کے ساتھ لوگ ایسا ویل بناتے ہیں جس طرح دیکھیں ویل بنا ہوگا اس نے اس کو ویلنگ کہتے ہیں کہ یعنی کہ ایک ویب سائٹس سے دوسری کو بھی یہ بلوگ انسان ہے جو باہر کیلئے ہیں یہ بلوگ انسان ہے اس سے پھر ایسے لنک کیے جاتے ہیں ایک پھر ایسا ویل بناتے ہیں ایک پھر ایسا ویل بناتے ہیں ایک پھر ایسا ویلنگ کہتے ہیں کہ آپ بلوگر ویب سائٹس سے بلوگر ویب سائٹس کو آپس میں بھی جوٹتے ہیں اور ان سے پھر لنک لے کے آتے ہیں اپنی مین پیڑ کو مین ویب سائٹس کو جس کو آپ نے پرموٹ کرتے ہیں اچھا اس سے اس سے زیادہ جو اچھی ٹکنیک ہے یہ تھوڑی سی ڈیجرس ہو جاتی ہے جو ساری آپ کی آپس میں فیملی ہے کہ آپ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ٹکنیک یہ ہے اگر آپ کر سکتے ہیں اس سے مشکل مانی جاتی ہے لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اس میں دیکھیں کیا کیا گیا اس میں کیا کیا گیا ڈیفرنٹ بلوگ سے کسی سینٹر بلوگ کو پہلے لنک دیئے ہیں یعنی کہ یہ سینٹر ہے اس طرح کیے ہیں بعد میں جو سینٹر میں تھا اس سے بیک لنک ایک نکال دا گیا آپ سمجھیں یہ چھوٹے چھوٹے بنائے گئے جو بھیل نہیں ہیں یہ ایک سٹار بنائے گئے یعنی کہ یہ بیلنک ہے یہ ایک سٹار ہے جیسے سٹار ہوتا ہے سینٹر میں ہے اور سارے یہ دیکھیں ایسے ہیں جس چاروں سائیڈوں والی جو سینٹر والی کو بیک لنک دے رہی ہیں اس طرح جس کو میں لائن لگا رہا ہوں اور بعد میں جہاں سے بیک لنک میر ویب سیٹ کو آ رہا ہے یہ اس کو میں نے کہا جاتا ہے یہ بسکلی اس کو ایک سٹار ٹکنیک کہا جاتا ہے کہ آپ نے سٹار بنانے ان سٹار کے جو سینٹر میں ہوگا اس سے بیک لنک آپ نے میر ویب سیٹ کو دیا یہ مشکل کام بہت زیادہ کیونکہ یہ اتنا آسان ہے جیتنا میں نے بات کر بھی کیونکہ جب بنانے بیٹھیں گے پہلے آپ کو اتنے پہلے بنا کے کسی ایک سینٹر پر لے کے آنا پھر سینٹر سے کسی اور طرف لے کے جا آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ جس ایک سٹار ہے دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں چھے سٹار ہیں اور چھے سٹار بات میں اپنی مین ویب سیل کے ساتھ جوڑے ہوگا ایسے پھر سٹار بن گیا دیکھیں جو اس طرح سے دمیان میں ہیں نا یہ ٹھوڑا سا وائٹ کیا ہے یا ویلی بننے دینا ہے جو دیلواری بات ہے اس کو جنا فرمی ختم کر پھر ویلنگ بن جائے گا اس کو ختم کرنا پھر سٹار والی بات ہوں میں یہ بھی ختم ہو گیا سارے ادھر ہی جا رہے ہیں اگر آپ ٹوٹے ٹو میں نے وہ آپ کو بتائی تھی ٹکنیک جو ہم نے بات کی تھی کہ وہی چیز بنی ہیں اگر آپ بہت سے دیکھیں جو وہی بنا جو میں نے پیرامیڈ لینکنگ پہ بات کی ایک دوسرے کو دوسری لیتی سے لیکن وہ اس پیرامیڈ لینکنگ میں بھی بات ہو سکتی اس کو یہ ایسے بھی بنایا جا سکتا ہے جس طرح اس نے بنائی آپ نے کہا لوگ یہ ٹکنیک بھی استعمال کرتے ہیں لوگ یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں تو یہ جو بیس میرے خیال میں جو بیس تھی وہ یہ ٹکنیک ہے یہ بارے کہ آپ سٹار ہو نہیں لیکن یہ سٹار آپس میں نہ کننیکٹ ہوں آپس میں مذہب تھا یہ سٹار ادھر نہ جڑا ہو یہ سٹار ادھر ویل نہ بنے یہ کام کیا ہی بلاغ سے جاتا ہے جن ویب شیئر کو ویب ٹوپنڈ جیرو امکیت میں یہ کام انہی پہ ہو سکتا ہے جو فری ہوں تب ہی جو اتنے بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ اگر بیسے تو اور آپ کے پاس جتنے سورسز نہیں ہوں گے کیونکہ بلاغر پہ بلاغر ہے جو ویب سیٹس ہوتی ہے وہاں تو لیمٹ ہی نہیں ہوتی جو مردی کر لیں آپ اور ہمارے پاس بھی جو بچہ آتا ہم سب سے پہلے اسی کام پہ لگاتے ہیں انٹرنشپ پہ اگر آپ آتے ہیں میرے پاس تو پہلے دن یہ کام ملے گا لسٹیں مل جائیں گی شروع جائیں یہ کام یہ اس طرح کی چیزیں بنا کے رہے ہیں اکاؤنٹ بنا ہے پھر ان میں آپ اس طرح کی چیزیں تیار کریں پہلے کام ہی اس پر کرواتے ہیں سب سے مشکل کام نہیں ہے آپ سمجھیں یہ ایک سٹار ٹپالوجی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو چلے سٹار بنے ہوئے ہیں یہ بیر والا کام جو تھا جی آپ اپنی لوگ اس پر ایشو آجاتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی ساری پیمکی ہے جی بچے اس پر کوئی چن آپ لوگ کرنا چاہیے افضال حضرت صاحب میں نے ایک دوبارہ تھوڑا سا افضال صاحب پونے نوم میں جاتے ہیں سر اوبریو دینے لاسٹ لیچر کے بارے میں وہ لاسٹ لیچر کے بارے میں تھوڑا چیز میں نے شروع میں کر دی ہے یہ بچے میں نے بھی ڈسکس کیا کہ اس کو آپ اس پر کو بات کرنا چاہیے جب میں نے آپ کو سٹار بنانے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے اس لیے سٹار بنانے کا مقصد ہی ہوتا کہ سرچ انجن پکڑ نہ لے بچت ہو جائے کوئی کوئی یہ نہ کہہ دیکھا آپ کا آپ پہ اچھا نہیں اس میں سٹار جی ہے میں چلوڑ کر دیتا ہوں سٹار جی ہے میں دوبارہ بنا چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ ایک بلاغ بنیا یہ آپ نے ایک بلاغ بنیا یہ آپ نے ایک بلاغ بنیا یہ بلاغ بنیا یہ بلاغ بنیا ایک سینٹر میں آپ کے پاس بلا ہوگا اب آپ نے کیا ان کو جوڑا کیسے اس اس ڈریکشن میں یہ دیکھیں میں رہو گیا سٹار ایسے پھر آپ نے اسی طرح ایک اور بنایا نیچے بلاغ بنانے کا طریقہ تو وہ جو ہم نے کیا جوڑنے کا سیکویل صاحب بنا رہے ہیں یہ ڈوڑنا کیسے اب آپ کا یہ پیج ہے جس کو اپنے رینگ کروانا یہ اب آپ کے کر رہے ہیں کہ جو سینٹر والا ہے اس سے لنک کر رہے ہیں اس کو یہ سٹار پہلے یہ سٹار بان یہ پھر یہ دوسرا سٹار ہے پھر جب سارے بنیں گے تو یہ بھی ایک سارا سٹار ہی بندہ جا میں یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی ویب سیٹ کو زیادہ ایک ہی ویب سیٹ سے زیادہ بیکلنگ لینا بھی بلیک ایسیو میں آتا ہے ہم ایک ہی ویب سیٹ سے زیادہ بیکلنگ نہیں لے اس پورے سے ایک اس پورے سٹار سے ایک بیکلنگ لیا ہم نے لیکن اس سٹار پہ جو سینٹر اس اب ہے اس کو بھی ہم باقی جگہ سے بیکلنگ کروا رہے ہیں آپ نے یہ ایک بلوک کی پوسٹ سے یہ ایک بلوک کی پوسٹ سے ایسے کہہ لیں چلو اگر آسان کرنا تو یہ ساری بلوک کی پوسٹ سے یہ ساری بلوک کی پوسٹ اس بلوک کی کسی ایک سینٹر پیج کو بیکلنگ کر رہی ہیں پھر وہاں سے بیکلنگ آپ کی اس ویب سیٹ کو آرہا جس نے اپنے رینگ کرنا ہے یہ میں نے بات کیا موسیقی 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 مجھے مجھے ہے 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 جی اس میں کوئی پیچن پھر پھر میں سائنجم اپنے دیل نکی ہے کہ لوگ کی کوئی چند آ رہے ہیں اپنے بلوگ سے بنانے تو اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی ویب سیٹوں کو اس پر مشکل ہو جائے گا ویسے اس کا اچھا تو اپنے بات کی اس کو ایسے بہتر کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس اپنی میں نے جو آپ سے بات کی تھی آپ کے پاس پرائیویٹ ویب سائٹس ہیں اپنی کوئی تو پھر آپ بلوگ ایسے کلو کہ پرائیویٹ بلوگ آپ کے پرائیویٹ ویب سیٹ کو بیک لنکھ کر رہے ہیں پرائیویٹ سے آپ نے مین کو لنکھ کر رہے ہیں جیسی آپس ہے ناگر آپ کی اپنی ویب سیٹ نہیں یا پھر بلوگ زیادہ بنائے جا سکتے ہیں آہ چہزاد یہ بلوگ جو ہوگا یہ آپ کے ملٹیپل پیجز کے لیے ہوگا صرف ایک بلوگ کے لیے اتنی افرٹ نہیں ہوگی ملٹیپل کے لیے وہ آپ اس کو استعمال کریں گے اچھے جو میں سائنمیٹ جانے لگا تھا کہ ایک سٹار سے جو ہوگا ہو ایسے میں مین پیجز کے لیے ایک ہی میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کیتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ کو ٹاپ پہ لے کے جانے کے لیے وہ ہندرز بیک لنکھ نہیں چاہیے ہوتے اچھے پندرہ بیس تیس بیک لنکھ چاہیے ہوتے ہیں اچھے سائنمیٹ یہ تھی کہ آپ نے انٹریو میں جب پوچھا جاتا کل لوگوں کو اگر آپ نے جن لوگوں نے جو پہ جانا لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈو پوائنٹ ڈیرو اگرے ٹو پنٹ ڈیرو میں بتا رہا ہوں ویسے کیا تھوڑا سا پھر میں سائنمنٹ دیتا ہوں ڈیرو اگر یہ ایک ویب سیٹ کی ٹائپ ہے بسیکلی جس کو ڈیرو کا جاتا ہے ان میں کون سی ویب سیٹس آتی ہیں آپ کو انٹرنیٹ سے پتا چلی جائے گا لیکن میں جس بتا رہا ہوں آپ کے سامنے ڈیائیگرام میں نے کھولی ہے ٹو پنٹ ڈیرو میں کون کون سی ویب سیٹس آتی ہیں آپ کے سامنے ساری یہ بھی آتی ہیں اور یہ بھی آتی ہیں وہ سارا سوچل سٹل سارا اسی میں آتا ہے اگر فیس بک نمبر ون پہ بلاغر ہے ایک ڈاٹ کام اور پتری کتنی ویب سیٹس ہیں جو آپ کو دکھا رہا ہے ساری ٹو پنٹ ڈیرو ٹو پنٹ ڈیرو موسیقی 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 اگلی ہنٹ دینے جا رہا ہوں آپ کو اگلی ہنٹ دینے جا رہا ہوں آپ کو اور بھی ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں میں نے بیسے کھول ہی دیا یہ تین طرح کی website ڈسکس کرتے ہیں مارکٹ میں ڈسکس کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں بات میں شیئر کیلے گا اور اس طرح کا ڈیٹھرنٹ بتانا ہے جو سمجھ آجات ہے پڑھنے والے کو یہ نہیں کہ انٹرنیٹ سے اٹھا کے پیس کام گیا سی اپنی دو دونوں سے بینکھ بنگ لیتے ہیں ڈوبانٹ زیرو سورسل سرکلا میں نے آپ کو دکھا بھی دیا 3.0 میں نے پلاس کیا اس طرح کیا آپ کو بیشمارٹ سلائیڈ مل جائیں گی جو آپ کی ہلک کریں لیکن میں چاہ رہا ہوں خود آپ پیڑی کریں لیکن کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملے لیکن یہ ایک ڈیفرنس آپ کو اس طرح سلائیڈ میں مل جائے گی گرمی کا فرق میں تھوڑا ہند ہند دیتا ہوں نارملی ڈیفرنس جس میں یہی ہے کہ کچھ ویب سیٹ ایسی ہوتے ہیں جس میں یوزر کا رول کام ہوتا ہے کچھ ویب سیٹ ایسی جس میں یوزر کا بھی رول کافی ہوتا ہے بجھے میں نے ایک ہلکا سا آپ کو ہنٹ دیا دونوں میں میجر ڈیفرنس اس طرح کے ہیں ویب سیٹ کے اصل میں ویب سیٹ کے فارمیٹ میں فرق ہے تو بیکلنگ لینا ٹو پنٹ زیرو سے بھی لیا جاتا ہے ٹری پنٹ زیرو سے بھی لیا جاتا تو آپ نے مجھے گروپ میں شیئر کرنا ہے کہ ٹو اور ٹری میں کیا ڈیفرنس ہے اور لیکن میں نے کہا نیٹس اٹھا کے پکچر نہیں آنی چاہیے دو 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 تین ڈیفرنس بتائیں لیکن وہ کلیر ہوں نہ بھی کسی کو سمجھے تو اس کو پتا چال جائے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس طرح کی سائلمنٹ آپ نے سب میٹ ہے اور بلکل ایسی ہے میں صرف میں نے کہا ازبراہ فیل کیا ا eating ہی میں سے ہوتی ہے اپنے نے ان کے بات کیا مح Test to know connection ہو پورا بھیل بنے تو میں نے کہا بھیل نہیں اب چلتا بھیل کو تھوڑا سا میں نے بریک کیا جو میں نے سٹار بنائے وہ سٹار بھیل نہیں ہے بھیل میں ہوتا ہے کہ آپ کا سرکل بنتا ہے کہ اے بی کو بی سی کو کرتے کرتے انڈ والی ویبسائید پہلی کو لنک کر رہی ہے تو وہ وہ میں نے کہا دنجرس ہو جاتا سام ٹائم کی ایک ہی فیملی لگتی آپ نے سٹار بنانے مطلب تھا ملٹیپل بلوگ ایک سینٹر بلوگ کو بیک لنک کر رہے جس سینٹر ویبسائید کو کریں سینٹر ویبسائید آگے اس پیج کو کریں جس کو جس نے آپ کو رہن کرنا ہے تو وہ ایک بھیل نہیں بنتا ہے سٹار بنتا ہے جو میں نے آپ کی زمپر دیتی سٹار بیس اوپشن ہے میں نے کہا بلوگ بیسے ہی بنیں گے دونوں کیس میں صرف لنک کرتے ہو کیا رکھنے کہ کس کو کس سے جوڑنا آپ ہم نے بات کرنی ہے کہ گیس پوسٹیں گیس پوسٹیں گیس پوسٹیں گیس پوسٹیں گیس پوسٹیں کو بات ہوئی تھی لا پیچر میں جنڈی بتا دیں نو جائے جیس نو اچھا گیس پوسٹیں بلکل نیم سے ہی پتا چلتا ہے کہ کیا ہوگا اور ایسیو میں ڈیٹر مارکٹن کمپنی میں جی زیادہ استعمال ہوتی ہے ٹیکنیک اس کی ٹیکنیک ایسے ہے کہ آپ نے ایز ایک گیس جا کے لوگوں کی ویبسائید میں اپنے آرٹیکل ڈال کے آنے as a guest اس کا مطلب ویبسائٹ آپ کی نہیں ہے وہ آپ کو اعلان کرتا ہے کہ آپ پیسہ کر سکتے ہیں جب آپ اس کو آرٹیکل ڈالے جائیں گے تو اس کے بطلے میں آپ کو بھی کچھ ملے گا بدلے میں آپ کو ملے گا پیک لیں بجلے میں آپ کو ملے گا پیک لیں اچھا اب گیس پوسٹنگ کے اندر بھی دو طرح کی ویبسائٹس آتی ہیں میں دونوں کیٹیگری آپ کو بتاتا ہوں بناتا ہے لوگ آرٹیکل دیں گے وہ ڈسپلے کریں گے کمرشل گیس پوسٹنگ کی ویب سائٹ بنانے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بناتا ہے اس پیٹن پہ ہے کہ لاغن نیم پاس لاغن نیم کی آپشن رکھتے کا لوگ آئیں گے اس کو آرٹیکل سب میٹ کریں گے وہ چلتا ہے لوگوں کے آرٹیکل میں آپ کو ایسی دیکھاتا ہوں جی وہ یہ وہ ویب سیٹس ہوتی ہیں جو لوگوں کے کانٹینٹ پہ چلتی ہیں اور ان کو اسی پر فیس کے لیے بنایا جاتا ہے ان کے سو کٹیگری ایک ویب سیٹ میں ہوتی ہے اس کا ان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ٹائپ کا بندہ آئے گا ان کے پاس کٹیگری ہو اور آرٹیکل لگتا ہے ان کا فول ٹیم کام یہ ہوتا ہے میں اس کی لسٹ میں نے کہا آپ کو تکھاتا ہوں نور کمرشل وہ ہوتی ہیں جو جو اس کام کے لیے میری ویب سائٹ آپ مجھے ایمیل کرتے ہیں کہ سر ہم آپ کو آرٹیکل دے رہے ہیں آپ کا اپنے بلاغ میں آرٹیکل لگا دیں بچے تو کھاتا ہوں آپ کہتے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں روپیس کرتے ہیں سر ہماری ہمارا آپ کی ویب سائٹ ہے آپ کو اس کو اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اپنی مصروفیت کی وجہ سے کس طرح کی ورڈنگ ہم لکھے بھیجتے ہیں ہم آپ کے لیے بلاغ لکھیں گے آپ کی ویب سیٹ میں ہم آرٹیکل لگائیں گے اب میری ویب سیٹ کمرشل اس پرپیس کے لیے نہیں بنائے گی کہ میں لوگوں کے آرٹیکل کروں گا لیکن اگر کوئی بندہ بھیجتا ہے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لوگ کرتے ہیں کنسیڈر جس کو مفت میں آرٹیکل ملے گا وہ کہتا ہے جو لو میری ویب سیٹ اس ہی بانے اپ ڈیٹ ہو رہی ہے وہ وہ اس آرٹیکل کو اٹھائے گا فیس بو پہ پھینک گیا وہاں سے ٹیفر کٹھی کرے گا اس میں آپ کو بھی حصہ ملے گا لیکن آرٹیکل آپ آپ کا ویب سیٹ اس کی ہے لیکن وہ ویب سیٹ ہے وہ کمرشل اس پوسٹر کے لیے نہیں بنائے گی وہ کسی کی بزنس ویب سیٹ ہے جس طرح بزنس ویب سیٹ کے اندر بلاغ لکھے جاتے ہیں وہ اس کی ویب سیٹ کے بلاغ آپ لکھ رہے ہیں اگر فرص کرنے کے ریل شیئر کی ویب سیٹ ہے جو آپ صندقہ بات کریں ریل شیئر کی کمپنی ہے آپ اس کو ایک ایمیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایمیل کرتے ہیں کہ آپ اپنی مصنفیت کی ویسے اپنی ریل شیئر کی ویب سیٹ کو آپ میں اس میں بلاغنگ نہیں کر رہے اور گوگل بلاغ کو بڑی اپورٹنس دیتا ہے ویب سیٹ کو فریش ہونے کو بڑی اپورٹنس دیتا ہے یہ کام ہم آپ کے لئے کر سکتے ہیں بھائی آپ کیسے کریں گے آپ ان کو کہتے ہیں بھائی ہم آپ کو لکھ کے دیں گے یونیک ہوگا فریش ہوگا کونٹینٹ ہمیں بدلے میں ایک backlink آپ سے چاہیے ہو اگر ٹھیک ہے بھائی لکھ کے دیں آرٹیکل کامرشل ہوتی ہیں ان سے تو رابطہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے چونکہ وہ تو بنی سی پیٹرنٹ ہوتی ہیں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیر مل جاتی ہے آپ ان میں لاغن کریں گے آپ کو آپسن دے دے گا نون کمرشل میں ہمیں لوگوں کو ای میل کر کے ان کو تیار کرونا پڑتا ہے مثلا جو اگر ان کے ای میل ہم ان ویب سیٹوں پر جا کے اٹھا لیتے ہیں پرس کریں میں نے ایسیو کے لئے کرنا تو میں ایسیو کی کچھ ویب سیٹیں ڈونوں گا جو ایسیو کی ویب سیٹ ان کو ای میل کر کے اس بات پر اگری کرویا جاتا ہے اگر آپ سو کو ای میل کرتے ہیں تو پچاس سا اس میں سے ٹوینٹی 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 پائیو ٹین اتنی کریشوں کا انسر آتا ہے لوگ کرتے ہیں ساتھ سیمپل آرٹیکل کے یو آرل لگا دیتے ہیں کہ یہ رائٹنگ میں نے پہلے کی ہوئے اس کو آپ دیکھ لیں تاکہ اس کو آسانی ہو جائے دس کرنے میں بندہ اچھی رائٹنگ کرتا ہے اگر اس کیسے میں لوگوں پہ اگری کرواتے ہیں اور میں نے کہا آپ کو ایوریج اگر سو لوگوں کے ای میل کرتے ہیں تو ٹین ٹوین ٹوینٹی پرسنٹ چانس ہے ایمیل کا جواب آتا ہے تھوڑے اگری کر دیں جو اگری کر گیا آپ ان کو استعمال کریں گے اگری میں آپ کو بیکلنگ مر رہا ہے نا ان کا ایپی بھی ڈیفرنٹ ہے ویب سائٹ بھی نون کمرشل ہے نون کمرشل میرے اس کے اوپر رشن ہی ہوگا آپ کی بیکلنگ ہوں گے جو اچھا سیدھ کے جائیں گے اور دوسرا بینیفیٹ تک یہ آخر گیس پوسٹنگ کا آخر گیس پوسٹنگ کا آخر گیس پوسٹنگ کا اصل بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کے بیکلنگ کرواتے ہیں نا ان کو پتا چال جاتا بیکلنگ کہاں سے کروائے جس کا ہم نے آف پیٹ کیا ہوتا ہے اس کو میسج جاتا ہے کہ اس نے میرے بیکلنگ بڑی اچھے کروا کے دیئے کیونکہ جو فول ویب سیٹس ہوتی ہیں اور اچھی ویب سیٹس ہوتی ہیں اگر آپ اس کو نون کمرشل ویب سیٹس سے گیس پوسٹنگ کروا کے بیکلنگ کروا دیتے ہیں تو اس کلائن کو پتا چال جاتا ہے کہ بیکلنگ آپ نے کان کان سے لے کے دیئے کیونکہ جی پروپر ویب سیٹس ہوتی ہیں ان کی ایج بھی ہو سکتی ہے تو کلائنٹ کیلئے زیادہ اچھا میسج جاتا ہے کہ آپ نے اچھے بیکلنگ کروا اس کیسے اس طرح ہم کلائنٹ لوگوں کو ای میل کر کے راجی کرواتے ہیں پہلے ان کی ویب سیٹیں پھر چلاتے ہیں ان کو کانٹینٹ ملتا رہتا ہے ہمیں ملتے رہتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ بیکی اس حوالے سے کہ پہلے آپ نے وہ لسٹ ڈیویلپ کرنے جو اگری لوگ ہیں آپ کو یاد میں نے جو بات کی دی شروع میں کہ آپ نے کیور کیسے رکھنے اگر کسی کم کے پاس لسٹیں پہلے ہیں تو ان کے لیے بڑا سان ہوتا ہے نیک لائنٹ کرنا کیونکہ پہلے وہ آپ سے کٹ چکے جس لائنٹ آئے گا تو وہ آگر لنک کر دیں گے کمرشل کی بیشمار اگزمپل ہے میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کمرشل کا مطلب ان کا بزنس جی ہے فور ٹیم اور نون کمرشل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے نوٹے ہیں اس کی لسٹیں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فیلال ایک اگزمپل میں دے دیکھیں کتنے کے پاس ہیں ابھی ابھی تو یہ میر کے اگری آپ دیکھ رہے ہیں یہ کمرشل ویب سائٹ ہے اس کا کام ہی ہے دیکھیں وہ کہہ رہا سٹارٹ یور 3 میمبرشپ آپ آرٹیکل سمیٹ کریں آرٹیکل سمیشن اور گیس پوسنگ آلماس ایک ہی بات ہے کمرشل میں ایک ہی بات ہے اب آپ اس پر کسی ایک کٹیگری پہ کلک کریں میں اس کا کٹیگری پہ کلک کر لیں تو آپ دیکھیں اس پر بعد میں کتنی آپشن ہے یہ دیکھیں میں نے آٹو پہ کلک کیا تو آٹو موبائل پہ کتنی آپشن ہے آپ جائیں گے آپ جائیں گے ان کو آرٹیکل لکھ کر دیں گے اس میں لاغن کو گیرا بنتا ہے ان کا اور ان کی پولیسی فالو کرنی پڑتی ہیں پولیسی ہوتی کہ بھائی کوپی پیسٹ نہیں کرنا یہ آپ سے ریکیسٹ کرتے ہیں اور ہم مان بھی لیتے ہیں کوپی پیسٹ نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ صاحب بچارے کتنی افٹ کر رہے ہیں چالیس بیک لینک انہوں نے لیے دوزار چار سے لگے دس سے کر رہے ہیں اور دیکھیں دیکھیں اس نے آرٹیکل دیکھیں کیا لیا ایسے میرے ہم بھی ایسے کرتے ہیں آپ پیج میں ہمیں بھی بیک لینک چاہیے ہوتے ہیں ہم آپ پے آپ پے تو بغیر کونٹینڈ کے آگے بڑھی نہیں سکتا عبدالسلام صاحب فرما رہے ہیں پھر شام ہو کے سار اگر ہم کسی کو آرٹیکل دیتے ہیں پھر تو ہمیں ہر کلائن کے لیے دیفرنٹ تو بجے ہر کلائن سے پیسے ہر کلائن کے لیے پوری ساری پروسس دوبارہ کرنا پڑتا لیکن یہ ہے کہ لسٹیں ایک دفعہ بن جاتی ہیں وہ ہر کلائن کی تعم آ جاتی ہیں آپ کے پاس جو لسٹ دفعہ بنیں گی وہ ہر کلائن کی کام آئے گی آپ کے لیسٹ ایک دفعہ بن جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سی ویب سیٹ ہے ٹائم پر ایک سیپٹ کرتی ہے پھر آپ نیکس ٹائم ہونی سے بات کرتے ہیں آپ نے بھی یہ کام کیا نہیں نا آپ لوگ جوب سے ہیں جوب میں تو کچھ تک سہلی جوب سے بلتی ہوں اس سے زیادہ کلائنٹ ایک پی کرتا ہے جب اس کے لیے آپ جو ساری ایفرٹ کرتے ہیں اور آپ کو جو میں نے بات کی نا کہ اس میں کونٹینٹ زیادہ چاہی ہوتا آپ کو تو کونٹینٹ بنانے کا جو میں نے فارمولا دے رکھا اس فارمولے کے مطابق آپ ٹرانسٹ کر کے تھوڑا سو اس کو موڈیفائی کر دیں اور ان کو سب میٹ کر دیں آپ کو بیکلی مل جاتا جہاں سے ہمیں ہر سبجیکٹ کے لیے الہدہ سے رائٹنگ کرنے ہی پڑتی ہے بلکل صحیح کا آپ نے میں آپ کو ایک آج ہی دکھاتا ہوں ایک آج ہی آرٹیکل ہم نے سب میٹ کی ہے جو آپ سارا جو بات کلاس میں ڈسکس ہوتی ہے وہ فیلڈ میں بھی ایسے ہی ہوتی ہے دیکھیں آج ہی ہم نے ایک بلوگ بنایا کام شروع کیا ہم نے تو اس کا بلوگ لکھا پورا انٹرنل بلوگ آپ کو یاد ہوگا میں نے انٹرنل بلوگ آپ کو کروایا ہوا یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے پہلی پوسٹ لگی ہے یہ دیکھیں آج ڈیل کی آری ستائیس اور آج ہی ڈیٹ ہے اور یہ دیکھیں آرٹیکل لکھا گیا آرٹیکل کو اپن کریں آپ کو ڈیٹ نظر آ رہی باز ہے کہ سائی جون کا آرٹیکل اور آپ دیکھیں اس میں سے دو بیک لنک لیے گا یہ ہوم پیج کو جا رہا ہے نیچے دیکھیں اور جی اس کے کی ورڈ کو بیک لنک جا رہا ہول سیل ہینڈ بیگ یہ دیکھیں یہ انٹرنل بلوگ لکھا گیا اسی طرح ایکسرنل بلوگ بھی ہم لکھتے ہیں جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ ایکسرنل پڑھ رہے ہیں ایکسرنل بیک لنک بھی ہم ایسے کرتے ہیں اس کے لئے بھی کونٹینٹ ہم ایسے بناتے ہیں یہ کونٹینٹ پروپر بنایا گیا کار کو گر آپ دیکھیں آپ اگر کوپی پیس کریں گے اور انٹرنل ویبسائٹ میں لگا دیں گے تو کلائنٹ پاکسان پہنچ جائے گا آپ کے پیچھے کونٹینٹ آپ نے دیکھیں میں نے آپ یہ کونٹینٹ دکھویا گیا اور دیکھیں گوگل میں بلکل اس نے کہا یونیک ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے پھر اس بلوگ کو اٹھا کے انڈیکس کروایا گیا کسی ساری ایکٹیوٹی کلاس میں ڈسس کرتے ہیں پریٹیکلی بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ میں کہا یہ نہ ہو کہ پریٹیکلی جائے کام نہیں کرتے جی سارا کچھ ہوتا تو رزالٹ آتا ہے بلکل ایسی عبدالسلام آپ اپنے بھا ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک ہی کلائنٹ کے لیے کرنا تب ہی ایسی ہوگا اس کے لیے ڈیفرنٹ آرٹیکل لکھیں گے آپ کو اگر ایک دو اچھے کلائنٹ باہر کے مل جائیں تو وہ اتنا پی کرتے ہیں کہ ان کی جی کام آپ بلکل کر سکتے ہیں یہ پوسیبل ہے چلو آپ کا کتنا خرچہ ہے مجھے بتا دیں اگر آرٹیکل آپ نے ٹھیک کر کے ٹھیک کر کے لگایا اور میرا کل ٹھیک کر کے ٹھیک کرنے لگانے میں میری جو میں اگر میں کرتا ہوں تو میں تو پندرہ میڈ میں آرٹیکل تیار کر لیتا ہوں سچ کی اور ہم نے جان سے آرٹیکل ٹھیک کرنے کے اٹھانے ہوتے ہیں ان کو بھی شیئر کیا اور تکاں سے اٹھانے وہ ڈیری اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں آگے ہم اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اپنے پاس آرٹیکل اٹھا کے اس کو ڈس پندرہ میڈ میں تھوڑا چاہ بہتر کیا پروف ریڈ کیا ٹھیک کیا اور شیٹ کر چاہتے ہیں اس میں ہر بندے کے لیے دیکھیں ہر بندے کی اپنی سپیڈ ہے اچھی ہوتی ہے موبائل دیکھنا ہے دو پھر اس کے بعد اپنا فیس بک دیکھنا پھر کام کرنا ہے اور تو پھر پڑا چاہتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے یار کیسے کام چلنا ہے تو لوگ کرتے ہیں لوگوں کی پندرہ پندرہ بیس پیس میڈ کے اندر وہ بہت پچک کر جاتے ہیں آج کال تو موبائل نہیں کام کرنے دے رہا ہمیں میسے جو میرے پاس بھی جو لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے موبائل گوز میں رکھا ہوتا ہے ماؤس دیکھیں نا دیکھیں موبائل پر نظر سب ہی ہوتی ہے آج کسی بات نہیں بچہ میں تو ارچہ سے کام کروارا ہوں نو ہینڈ فری لگی ہوتی ہے ہینڈ فری پہ گانے چل رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور پھر اور ایسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں جو گانے لگائے گا جو ہاتھ میں موبائل رکھے گا پھر کام شام نہیں بھی کرتا ہوں مجھے پتا کہ ایسے سٹاپ بھی میں نے دیکھیں جو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ وائس پہ کون بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ والے کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ کیا بات کر رہا ہے اگر ساتھ میرے پاس ایسی اس کو مسئلہ تھا کہ وہ تو ساتھ والے کو بھی نہیں پتا چاہ رہا تھا میں بات کیا کرتا ہے ہلکی ہلکی کوئی چاہتا ہے پتا نہیں بات کس سے کرتا ہے وہ تو بڑی مشکل سے ٹریس کیا ہمیں بھائی جو مردی کار ہے گھر جا کی کار رہا ہوں پھر میں نہیں کرنا دکھا ہوں جی بچو چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں سر جسدہ کلیں ڈسکس آپ ورشاپ پہ میسے کر لینا بچے آپ ورشاپ پہ میسے کرنا ریل سٹیٹ کب میں کر دوں گا میسے ریل سٹیٹ پہ بہت زیادہ کام میں نے کیا ہوگا آپ کی میسے کیجئے گا میں آنسل کروں گا سر ہمیں بلککل نہیں ڈیس کر رہے تھے جیاز کرش ہوگا بلکل ایسے ہی ہیں جی ہمیں 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 اب آپ نے جس سے سرچ کرنے ہوں تو کہاں سے ملتی ہیں گیس پوٹسنگ جس کنٹری کی لسٹیں چاہیے ہوں آپ کو مل جاتے ہیں لوگ بھی مل جاتے ہیں آپ کو آپ نے کام پہنے سٹیریا کے لیے سٹیریا میں ویب سے ڈائنگ کریں تو آپ کو سٹیریا لسٹیں ملنے کی ناکھیں آپ ترد کنٹری لکھ سکتے ہیں ویسے سمپل لسٹ بھی لکھ سکتے ہیں عبدالسلام آپ پہ کہہ رہے ہیں کی گوگل کیا نہیں مانتا اب اچھا یہ بات آپ کر رہے ہیں عبدالسلام یہ تو میں نے کلاس میں بھی بات کی تھی اگر آپ کو اس کلاس میں تھے اور جب میں نے یہاں بھی بات کی تھی کیوں کیوں کی سیڑھو ٹرانسٹیں کر کے ihوٹسی کریں اس کیسے ہم ابھی بہر ٹرانسٹیں کرتے ہیں سٹ تھے Piton تکلے گیا ہمارے پاس اگر ایک رائٹر ہے تو اس کو ہم کر کے دے دیں گے بھائی اس کو چین کر کے ہمیں دے رہے ہیں وہاں دو لکھتا ہے دن میں وہ ٹرانسٹ کیے گا پندرہ ٹھیک کر دیتا ہے جیدہ بہتر ہوگا ڈاٹ ایجو ویب سیٹے ہوگا آپ نے کام کریں گوگل ٹرانسٹ کیا گیا کونٹینٹ بلکت صدق ایکسٹ کرتا ہے میں کسی کی بات کیوں کہوں میں میرے اپنے آرٹیکل ہیں جو پچا چار پانچ میں سال سے پہلے میں نے کیے وہ ابھی بھی لگے ہوئے نیک کرتے وہ بھی رینک ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو لوکل ٹچ ضرور دیتے ہیں اس پہ کچھ چیزیں ایڈ ضرور کرتے ہیں مائنس ضرور کرتے ہیں ایڈ اتنی ٹرانسٹ آرکے لگاتے ہیں یہ بات ہے اب آجیں کہ جو ہم نے بات کسی لسٹ کی گیس پوسٹنگ ویب سیلسٹ پہ آجیں اچھا آپ دیکھیں کہ لسٹیں آپ کو مل جائیں گی اور کنٹری سپیسفک بھی لسٹیں مل جاتی ہیں بلکل ہی ایسے سیٹی کے نیم پہ جلے کر آرٹیکل کو پڑھ لیا تھا اس میں بہت دفعہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں تائم بائیں کی بات دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ ایسے ایسے کرنا نہیں لکھنا ہی چاہیے تو ایک بات ہوتی ہے کہ ڈیلی کا آپ کی ایک ویب سائٹ پہ آرٹیکل کا خرچہ مجھے بتا دیں کہ آپ اس کو مارکٹ میں کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں نہیں ہے کہ آپ کریں کیونکہ پھر آپ کو بہت بڑا بجٹ چاہیے اس کے لیے جب آپ نے ہنڈر پرسنٹ یونیک رائٹ ہی کرنا ہے تو اس میں جو میں نے طریقہ بتا ہے وہ ہی مارکٹ میں چلتا ہے کیونکہ آپ تو میں بتاتا ہوں کہ ہم یہی کرتے ہیں لوگ بھی یہی کرتے ہیں جب پھر کوپی پیس کرتے ہیں جب پھر سپن کرتے ہیں لکھویا ہے اتنا نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ کل کو آپ کے پاس دس کلائنٹس آگیا تو آپ ڈیلی پچی پچی تیس آرٹیکل کام سے نکھوائیں گے جب پھر رائٹر پہ پریسر ہے گا رائٹر بھی پھر ایسے لکھے گا جیسے ہم بنا رہے ہیں اسے بہترہ خود ہی کرنے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے گیس پوسٹن کی ویبشیک کی اگر لسٹ سچ کی ہے تو دیکھیں کون سی ادھو سے ملتی ہے ایسے پوسٹیبل تو ہے لیکن ان کے لیے انٹرنل بلوگ ہم لکھواتے ہیں وہ میں ایک دو چاہیے ہوتے ہیں اکسٹرنل آپ کو ڈیلی چاہیے ہوتے ہیں تو وہ نہیں مینج ہوتا آپ کو اس جگہ جی دیکھیں یہ ویبشیک ہے آپ کو میرے گیس پوسٹن کی ساتھ لکھا بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ری پبلش کونٹ نہیں مانتے اس طرح یہ دیکھیں یہ فارم ہے سبمٹ کرنے کا کلیٹ کر لیں یہ ساری گیس پوسٹن کی لسٹیں میں نے اسٹریلین سرچ کی تھی تو ملی ہے کچھ یہ دیکھیں ان کے فارم میں آپ کھول کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسے فارم فیل کرنا ہوتا آپ نے آپ اپنا آرٹیکل دیں گے نیم دیں گے آپ اپنی جو بھی لکھنا ہے اور سبمٹ کر دیں گے اور آرٹیکل ان کے پاس چلا جائے گا اور اس کے بعد یہ آپ کو میسے دیں گے کہ ڈسپلے ہو گیا کیونکہ جو کچھ کچھ لوگ لاغن کروا کے آن لین آپ سے پانپل کروا لیتے ہیں کچھ آپ سے آرٹیکل لے لیتے ہیں اور خود اپلوڈ کر لیتے ہیں دونوں آپشن ہوتی ہے ڈیفرنڈ ویٹر کے ڈیفرنڈ فارمیٹ ہے یہ دیکھیں یہ کہتا ہے مجھے ایمیل کرواتے ہیں کچھ ایمیل کرواتے ہیں اس طرح مکس چلتا ہے ہر ویب شیف کا اپنا ایک انداز ہے یہ بھی کہتا ہے مجھے آپ ایمیل کریں بلکہ ایک فارم بھی دے رہا ہے فارم بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ گیس پوسٹنگ میں آپ اچھا جب آپ ایک تفاہ سمیشن کر لیں گے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں بچے اس فارم کو سیو کر لیتے ہیں اس یوریل کو سیو کریں گے دوبارہ اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے وہ لسے اپنے پاس بنا کے رکھ لیتے ہیں کہ جہاں جا کے سامیٹ ہوتا ہے وہ اسی پیج کو سامیٹ کریں گے بلکہ بچے ٹائم کچھاتے ہیں میں آپ کو ایک اور ٹول بتاتے ہیں ایک ٹول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یوریل اوپنر یہ ٹول ہے ویب شیٹ بلکہ اس کا کمال دے کہ آپ نے اگر اس طرح کی دیکھیں اب مجھے پتہ کہ میں نے کل پھر جرانا تو میں نے اس پیج کو سیو کر لیا میں نے ایک پیج میں سیو کیا بعد میں کاپی کیا جہاں لاکھیں سارے یوریل پیس کر دی میں جیسے یوریل سارے لاکھیں پیس کر کے دوبارہ اس کو میں اوپن کروں گا یہ سارے یوریل ڈیفرنٹ ٹائب میں ایک ہی دفعہ اوپن کر دے گا میں اب تاروں ٹائم کیسے بچاتے ہیں لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں دن میں سات آٹھ ویب شیٹیں ہینل کر سکتا ہوں ایسیو کے لیے تو وہ پھر اس طرح کی ٹول بھی چلاتے ہیں تاکہ کام کھوڑے جلدی ہو جائے بجائے کہ آپ وہ ایک ایک کر کے اوپن کریں پہ تھوڑا چا ریس کریں وہ ایک ہی طرف چاس ویب شیٹیں اس پر ڈالیں گے ایک ہی طرف ساری اوپن ہو جائیں پھر ایک چھوٹا سا ٹول ایک اور ہے وہ میں وہ بھی دیتا ہوں آپ کو کہ جس کو ہم کہتے ہیں آٹو فارم جو فل کرتا ہے یہ کرو 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 کا چھوٹا سا گوگل کا اپنے گوگل نے خود دیا ہوئے چھوٹا سا ایک کہہ لیں لگن ہے چھوٹا سا گوگل کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو ایکسینشن ہے چھوٹی سی اس کا کمال ہے کہ یہ آپ کے فارم کی کچھ چیزیں آٹو فل کر دے گا جانے کہ فرس کے جو کومن چیزیں نیم ای میل سبجیکٹ جو کومن چیزیں ہیں آپ کے فارم کی جی اپنے پاس سیو کر لے گا جیسے فارم کھولے گا جیسے فارم کھول گیا یہ آٹو فل کی اوپشن لکھے گا آپ کو فارم بھی نہیں فل کرنا پڑا کچھ چیزیں فیل ہوگی کچھ اپنے بعد میں کر دی یہ چیزیں آپ کی ٹھوڑی سپیٹ جب آپ نے ٹائم بچانا ہوتا ہے جب آپ نے آٹھ گینٹے نہیں پورے کرنے کے کام پورا کرنا تو پھر یہ ٹول آپ کو ہیلت کرتے ہیں جی بچوں میں نے یہاں بچوں کا نہیں پورے چھنو دو آباتا جی بچوں چلے آگے کرے اور ساڑھے نو تو ویسے ہوگا کہتے ہیں تو میں کر دوں دس پہ تک جو ٹرن ہو گیا اگر آپ ایسیو کے ٹول بھی ساتھ اگر کر لیں تو آپ کا بہت زیادہ ٹائم بہت ہے اور آپ کی فیور میں بھی بات آتی ہے اگر آپ جواب کر رہے ہیں ایسیو کی اگر آپ کی وجہ سے اچھا کمپنی کو ملتا تو آپ کی گروہ بھی ہوتی ہے کمپنی اچھا پی کرتی ہے اچھا کام آپ کو دیتی ہے بڑے پروجیکٹ آپ کو دیتی ہے کہ وہی اس کے بندہ رہنگ کر لیتا ہے تو اس سے ہے پھر آپ بھی گروہ کرتے ہیں اگر آپ جواب پہنے دو جو جی نیکس آجیں اگلا بھی امپورٹنٹ ہے اور آف پیج میں اگلا بچو انتہائی امپورٹنٹ اچھا طریقہ ٹریقہ لینے کا میں بتاؤں گا آپ پلو کیجئے گا تھوڑا تر ڈیفرنڈ دار سے بات کروں گا جس طرح انٹرنیٹ کے آرٹیکل پڑے ہوتے ہیں ان سے کیونکہ یہ ایک شور ٹائم کے اچھے ٹریق دنیا میں چند ایسی بڑی ویب سائٹس ہیں جہاں لوگ اپنے پرولم پرولم لے کے آتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو سلوشن دینے جاتے ہیں اس میں یاہو آنسر نمبر ون پہ ہے اور بھی بیشمار ویب سائٹس ایسی ہیں جو آپ کو یہ کام کہتی ہے کہ آئیں پاکستان میں یاہو آنسر اتنا نہیں سمال اب نہیں ہوتا یہ یاہو اگر آپ پرانے ساتھی کلاس میں بیٹھے ان کو پتہ دو ہزار دو چار پانچ دس تک یاہو پاکستان میں نمبر ون تھا اگر آپ پرانے ساتھی بیٹھیں کلاس میں یاہو جانتے ہیں یاہو کبھی پاکستان میں ہوت تھا دو ہزار چار جو ابھی لوگ کرتے ہیں نا ڈیفرنٹ جگہ پہ جا کے فورم شرم یاہو کے اپنے فورم تھے دو ہزار چار پانچ پہ لوگ یاہو گروپ پہ بیٹھے ہوتے تو سارا دن دن رات وہیں سارا بزنس جا کام شام گب شپ کرتے تھے اب دیکھیں ابھی لوگ نکل آئے کلاس پہ بڑھانے یاہو پاکستان میں ٹاپ پہ تھا دنیا میں اب کچھ کنٹری میں ابھی بھی ٹاپ ہے ہاں یاہو سنجل کی نمبر ون پہ یاہو ایمیل بڑا فیمس اب تو جس کا یاہو اور ہاتھو میں ایمیل ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بڑا یہ دنیا میں ابھی بھی اپنی کٹیگری کی فیمس ویب سائٹ ہے آنسر کو ایکشن میں میرا کر نمبر ون کہیں اس کو دو دار پانچ میں آئی تھی اور آپ بلکہ دو دار پانچ میں آئی تھی اور پندرہ سال سے مارکٹ میں ابھی بھی دیکھیں اگر چلتی نہ ہو تو یاہو خود اس کو بند کر دے آپ دیکھیں ابھی جو کوئیچن آئے دیکھیں ابھی جو کوئیچن آئے چار گین چار دن پہلے کتنے آنسر آ چکے پہلے آیا کوئیچن اٹھائیس آنسر لوگوں نے کیے چیک کریں اور کتنے لوگوں نے لائک کیے یہ دو دن پہلے آپ دیکھیں کہ اور امریکن بہت زیادہ ایکٹر میں کینیڈا امریکہ یوکے ادھر بہت زیادہ فیمس ہے ویب سائل یہ آپ اس میں ہر کیٹیگری میں ایک کوئیچن آنسر کر سکتے ہیں ہر اس پر کنٹری آپشن بھی ہوتی ہے کس کنٹری میں آنسر کرنا کس کنٹری کے لوگوں کو آنسر کرنا یہ کا سکت آپ نے سننا ہے بڑا امپور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ انہیں ویب سائٹ ہے یاہو کیا کرتا ہے کہ لوگ جو آنسر کرنے آتے ہیں ان کو پرموٹ کرتا ہے ان کی رینکنگ بتاتا ہے یہ ان کے ان کی رینکنگ ان کی لیول بتاتا ہے کس لیول کے لوگ ہیں کہ لوگ کی پرفائل آپ دیکھ رہے ہیں آپ جا کے اس کی پرفائل چیک کرنا کتنی اس نے ایفرڈ کی ہوگی یاہو کیسے ان کو پرموٹ کرتا ہے جو لوگ آنسر کرتے ہیں کیونکہ یاہو کی بھی بکاہ اسی میں لوگ آنسر کریں اس کا سیون لیول ہے جیرو سے اس نے شروع کیا ہوگا سیون پر چلا گیا جیسے جیسے اس کے پوائنٹ بڑھتے جاتے ہیں لیول بڑھتا ہے بیس آنسر سیونٹی پور پرسنٹ ایک لاکھ سے اوپر آنسر کر چکے ہیں یہ نیکنے یہ ہے رائٹ پر آنسر بیس ہوگا دس پوائنٹ ملیں گے آپ آنسر کریں گے اتنے ملیں گے آپ آنسر بیس آنسر چوز کریں گے پوائنٹ ملیں گے یہ پوائنٹ جس موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ پوائنٹ آپ کو بزنس لے کے دیتے ہیں آپ اگر اپنی کٹیکٹری میں لیول سیونٹ پہ ہوں اور بیس آنسر کرنے والے ہوں تو آپ لوگ تھا آپ کے پوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ بیس آنسر کرتے ہیں ہمارا کے مسئل کر دیں آپ کو پینٹ جوپ جانس مل جاتی ہے آپ کی حال میں جس بہتے ہیں وہ ڈیل لاکھ آنسر کیا اس نے ٹائم سڑا بیس کیا ڈیل لاکھ آنسر کرنا اور بیس آنسر کرنا ایفرٹ کیوں گی اس نے لیکن یہ اس کی دکان بن گیا یہ اپنی کٹیگری میں ٹاپ ہے لوگ آتے ہیں لوگ دیتے ہیں اس لیول کا بندہ ہے 1 2 3 4 7 وہ دیکھیں لیول اس کا ہائی ہے 7 اس کا مطلب اس بندے کو کام آتا ہے کیونکہ آپ نے آنسر اپنی کٹیگری کٹیگری کی ایسا ہی ہو سکتا کہ ہر کٹیگری میں گھوسے ہوں اگر آپ کی ایسیو کی ویبسائٹ ہے تو آپ ایسیو میں آنسر کریں اگر آپ اس میں آنسر کرتے ہیں اور ایفرٹ کے بعد آنسر کرتے ہیں اچھا آنسر کرتے ہیں کوئیشن کرنے والا آپ کو بیس آنسر کہتا جائے گا آپ کے پوائنٹس بنتے جائیں گے یہ پوائنٹس آپ کو بزنس لے کے دیتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں یہ سب سے بیس ہے ہر کیٹیگری میں یاہو ریٹنگ کرتا ہے کون بیس ہے ہر کیٹیگری میں میں نے کہا جس دن آپ کا لیول سیون ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا بیس سیلر ہے اس میں میں نے کہا بہت سارے لوگ آپ سے ڈیک راپتہ کر لیتے ہیں آپ کے لیول دیکھیں بندہ اس میں کام جانتا ہے کیونکہ آپ جو فردی نمبر نہیں بڑھا سکتے بیسے لوگ پاکستانی کر لیتے ہیں کسی اور جگہ سے آگے خود ہی آنسر کر دیا خود ہی بیس کہہ دیا یہ ٹکنیک ہے اس میں لیکن اگر آپ پرمنٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرک پہ آنا پڑے گا اچھے آنسر کریں اور بیس آنسر آپ کا ہو جائے گا آپ جدہ ان سے یو ایسے میں کینیڈا میں کریں تک لوگ آپ سے وہاں سے کام بھی دیں لوگ آپ جائے گا نہیں آپ آپ چیک کریں کہ کب کب کے آنسر پڑے ہوئے دو دار سات کے آنسر پڑے ہوئے یہ ڈیلیڈ نہیں کرتا جب بھی آنسر کریں گے ادھر ہی پڑا ہوگا یہ دیکھیں دس سال پہلے کس نے آنسر کیا تھا کوئی عمران صاحب تھے پڑھا ہوا اور دیکھیں اس نے اپنا ایک بیکننگ کتاب کا لگایا ہوا دس سال پہلے جب آپ اس پہ آنسر کرنے جاتے ہیں تو یاہو آپ کو آپشن دیتا ہے کہ بھئی آنسر کریں اور آنسر کے ساتھ اپنا بیک لنک آپ دے سکتے ہیں وہ اللہ کرتا ہے آپ دیکھیں کوئیسٹن میں بھی آنسر کر سکتے ہیں آنسر میں بھی آنسر اپنا دے سکتے ہیں اپنا لنک یاہو اللہ کرتا ہے بلکہ آپ کو فورس کرتا ہے کہ آپ جب آنسر کریں تو اپنا بتائیں آپ کون ہیں اپنی ویب سائل کا لنک دیں اسے پتا ہے کہ یہ لنک نہیں دینے دیکھا تو کون لوگ آئیں گے جہاں آنسر کرنے لوگ آئیں گے نہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں مرحبا 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 آپ مرحبا مرحبا آپ جانے کے لیے کچھ پوائنٹ چاہی ہوتے ہیں مرکل وہ دو ہزار تک پوائنٹ مرکل ہوتے ہیں اور دو ہزار پوائنٹ ایکسا ہو جائیں گے تو آپ کو اگلا ملتا جائے گا اور میں نے کہا جب لیول اچھا ہو جاتا تو لوگ آپ کو بزنس دیتے ہیں جیسے آپ سے کام ملتا لوگ جہاں سے بھی ایسے کام لیتے ہیں آپ پر بھی آپ کا لیور بڑھنے سے کام لیتا ہے اس میں لیور پوائنٹ سے بڑھتا ہے بیس آن سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو بھی اور لیکن چلتا ہوں پھر آپ کو سمجھ جائے گی اچھا آپ نے کام کرنے ہے جس کیٹیگری میں بھی آپ نے آنسر کرنے جس کیٹیگری کیا آپ کو بیکلیں چاہیے ہیں اپنی کیٹیگری سے بیکلیں آپ نے لینے آپ کو جا کے یاہو پہ بیٹھ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ لوگ آپ کی کیٹیگری میں زیادہ کون سا پوچھا جا رہا ہے آپ اپنے کو پچاس سو ایسے نکال لیں جو آپ کی کیٹیگری میں زیادہ پوچھے جا رہے ہیں پھر یہ تو ایک ویب سائٹ ہے اس طرح کی بنے بھی اور بہت ساری ویب سائٹ ہے مارکیٹ میں اس میں فیس بک کی کیٹیگری میں بیٹھا ہوں آپ اسی میں آنسر کریں اگر آپ کی ویب سائر اسیو والی اس کیٹیگری میں آپ آنسر کریں گے جس کیٹیگری کی جو کوئی چین آپ کی کیٹیگری میں زیادہ پوچھا جا رہا ہے ان کو سائٹ پہ کر لیں آپ کو پتہ میں نے انٹرنل بلوگنگ کی آپ سے بات کی تھی ویب سائٹ کے اندر آپ نے انٹرنل بلوگ بنانا ہے آپ ادھر سے جو نکال لیں وہ آج جا کے اپنے بلوگ پہ اس کا آنسر لکھ کے اپنی ویب سائٹ میں اپلوڈ کر لیں اپنے پچاس ٹویکشن وہ نکال لیں جو زیادہ پوچھے جا رہے تھے ان پچاس کی اپنے انٹرنل بلوگ میں اپلوڈ کر لیں ویب سائٹ کا جو ہم نے انٹرنل بلوگ ڈسٹس کیا تھا اپنے انٹرنل بلوگ میں ایک پیج پہ ایک آنسر اپلوڈ کر لیں اس کا مضوع تھا یہ تو آپ کا بلوگ اپ ڈیٹ ہوتا جا رہے ہیں دوسرا جو کہ کوئی کوئیسٹن پوچھے وہ اس کا آنسر آپ کے پاس ہے آپ یاہو پہ آئیں اور وہ کوئیسٹن دیکھیں اور کوئیسٹن دیکھ کے اپنی ایک آزلائن لکھ کے نیچے لکھیں کے پار ڈیٹیل کلک ہے اور آگے اس یورال کا لنک دالتے ہیں جس کے اوپر پڑھا ہوئے وہ آنسر آپ کی ویب شائٹ پہ ہے بندہ آئے گا سارا آنسر سا لکھا ہوئے وہاں جا کے آپ ابھی پچاس لکھے تھے بعد میں آپ اس کا اپریٹ کرتے ہیں اور ملٹیپل ویب سیٹ پہ آنسر دے سکتے ہیں کتنی ویب سیٹ ہیں جو آپ کو اس طرح کی نیٹ سے ملیں گی جو کوئیسٹ آنسر سیپ کرتی ہیں آنسر آپ نے لکھے رکھے ہوئے بار بار آپ کو آنسر بھی نہیں بنانا پڑا آپ کا ٹائم بچے گا آپ ایک دن میں 20 لوگوں کو آنسر کر دیں گے جو سیم پوچھ رہے ہوں گے آپ کو بیکلنگ بھی ملے گا آپ کو ٹریپل بھی ملے گی آپ کو بزنس بھی ملے گا کیونکہ جس کی اپنی مسئلہ حال کریں گے وہ بندہ آپ کے پاس آئے گا اس نے پوچھا جی میری میری ٹریپل نہیں آ رہی آپ نے سلوشن لکھا ہوا تو آپ کو بلکل ہٹ کر سکتے بھئی آپ کو سلوشن کا پتہ ہے تو آپ میری کام کر سکتے ہیں پر پہ کام کیسے ملتا ہے آپ پر پہ بھی کام ایسے ملتا ہے لوگ آپ کی پروفائل دیتے ہیں آپ کو دین کام دیتے ہیں وہ پروفائل آپ بھی بنا سکتے ہیں پر جان سے بھی کام آپ لے سکتے ہیں دوزار چھے میں کس نے پوچھا تھا ایسی ہو کیا ہوتا ہے اور دیکھیں لوگ جاکے کیسے اس میں کر رہے ہیں آنسر کچھ ایسی ہوتا ہے آنسر کے آنسر کے نیچے جاکے بھی لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی بیک لنگ ڈالتے جا رہے ہیں جانے اگر کسی ایک نے آنسر کیا تو اس کے آنسر کے آنسر کے نیچے بھی کمنٹس کی آپشن ہے کہ آپ اس آنسر کے بارے میں کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں دیکھیں اب جس کا بیس آنسر تا لوگ اس کے نیچے کے بات کر رہے ہیں ہے اپنے ہو رہا کہ آپ بلاغ دیکھیں وہ اپنے بلاغ کو بیکلنگ کرا دیکھیں بلاغ سپارٹ جو اب بھی ہم نے پڑھا تھا اس کو بیکلنگ کروارہ ہے یہ دیکھیں پھر آگیا بلاغ کو لے کے یہ اور ہے کوئی یہ ویب سیر کو لے کے آگیا یہ ویب سیر کو لے کے آگیا دیکھیں جی اپنی فائبر کی پرفائل کو بیکلنگ کروارہ جو لوگ اپنی ویب سیٹ لے کے آگے یہ لیکن لوگ ایک جس بندے کا بیس آنسر تھا اس کے نیکے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں جی ایکسیڈنٹ بے ٹریپک لینے کا بھی ایکسیڈنٹ بے اپنی ویب سیٹ کے بلوگ کو اپڈیٹ کرنے کا بھی اور بیکلنگ بھی کولٹی کا اور پرمنٹ بیکلنگ ایک تہا پیس کریں گے دس سال بھی بڑا رہے گا بیکل بھی آتی رہے گی بیکلنگ بھی ملتا رہے گا اور یاہو جیسی ویب سیٹ سے بیکلنگ لینا مشکل کام جیے کہ ہم کی شروع نہیں کرتے ہم کہ یہ آنسر بنائیں گے آنسر پھر ویب سیٹ پہ اپلوڈ کریں گے آنسر کون بنائے گا آنسر انٹرنیٹ سے دیکھے بنانے پڑیں گے آپ کو اچھے اچھے آپ کبھی اس میں کچھ پچاس سوڑ ڈیفرنٹ پیچن کے آنسر دیکھیں تو دیکھیں کٹی ٹریفک آپ کو ہٹ کرتی آپ کو لیول اپنا بہتر کریں لوگ آپ کو کام دیانا کے لیے تیار ہیں یہاں میں نے کہا کہ اس کی سکسیس اس کی سکسیس آپ اس طرح ایکسیپٹ کریں کہ یاہو نے دو در پانچ میں شروع کیا تھا ابھی بھی سسنہ چاہ رہا ہے باہر کی کمپنی جو اگر نہیں ان کی ویب سیٹ چلتی ہے فورا بند کر دیتی باہر کی کمپنی کا میں نے دیکھا اگر ان کی اپنی ویب سیٹ کسی وجہ سے نئی آئیڈیا چلتا تو فورا شاٹ ڈاؤن کا دیتی ہے یہ اگر یہ بری ٹکنیک ہے تو شاٹ ڈاؤن کیوں نہیں ہے اس کی ریزن ہے کہ باہر کے کنٹی میں جو بہت فیمس ہے کل کو آپ پوری لسٹ ڈیویلپ کرنے کی کون کون سی ویب سائٹ ہیں جو کو ایچن آنسر کرتی ہے تیرہ جو بتا رہا ہے اتنی کافی وہ آنسر ایک دفعہ بنات کے رکھیں کہ ملٹیپل ٹائم آپ کے کام آئے گا یہ دیکھیں آنسر آنسر بیک ڈاؤٹ کام اور بتنی کتنی ہے یاہو آنسر ڈاؤٹ کام جو دیکھیں اور بھی بکی آنسر ڈاؤٹ کام یہ کوالٹی بیک لنک ہیں سارے کوالٹی بیک لنک ہیں اچھی ویب سائٹ نے جو بیک لنک کر رہی ہیں مصلا جائیے کہ بات سننا بڑا آسان ہے جو کرنے بیٹھے تو ایفرٹ آپ کو سیمنا چاہیے ڈی کو کریں کو ایچنس پر ملاقات کرتے ہیں کل سیم ٹائم پہ کل آٹھ اور آٹھ پہ تک آجا کے نہیں کلاس لیٹ شروع ہوتی ہے کچھ اکی آٹھ پہ تک آجا کریں تک آئیم پہ شروع کریں اور ہم ایک ڈیڑھ کے انٹہ بڑا ادھا کلاس کا ڈیڑھ کے انٹے پہ کافی چیزیں کبھر ہو سکتی ہے میں بھی تھوڑی سی پیس لو رکھتا ہوں تاکہ سب لوگ سیکھ لیں کوئیچنل کا آنسر کر کے لیکن لوگوں کو تھوڑا سا گھلا تھا سارا آن لائن میں ایسے ہوگا تو میں ہم کی آن لائن بھی برا نہیں ہے پتھوڑا سا آپ ساتھ دیں اوکے اللہ آفرس اور تلاغ تک رو لائن ہمی غ�ج ڑ existed